آداب دوستو میں شادہ پیکر آپ کا سواگت ہے لننگ ہیبٹ چینل میں فرینڈز آج ہم آپ کے لئے بہت اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ٹاپک بھی کافی اہم ہے اور یہ ٹاپک ہے ریسپونسیبیلٹی ورسز اکاؤنٹیبیلٹی آج ہم آپ کے سارے کنفیزنس دور کریں گے کہ ریسپونسیبیل کہاں یوز ہوتا ہے اور اکانٹیبیل کہاں یوز ہوتا ہے دور میں کوئی ڈیفرینس ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں دور ہوں گے آپ انتق بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آتا رہے فرینڈز ہم شروع کرتے ہیں ریسپونسیبیلٹی ورسز اکاؤنٹیبیلٹی تو ریسپونسیبیلٹی میں کیا ہوتا ریسپونسیبیلٹی کو ہم ریسپونسیبیل بولیں گے تو ریسپونسیبیلٹی کیا ہے ریسپونسیبیل فور کمپلیٹنگ ڈا سٹیپ اینڈا پروسس ریسپونسیبیل پرسنگ وہ ہوتا ہے جس کی صرف کام کرنے کی ذمہ داری ہے کل کام آپ کو آسائن کیا گیا ہے دیا گیا ہے تو اس کو آپ پورا کریے بس اور اکاؤنٹیبیل کون ہوتا ہے اکاؤنٹیبیل فور انشیورنگ بیردہ سٹیپ اس کمپلیٹلی کمپلیٹی اپپوپیٹلی اکاؤنٹیبیل وہ ہے کچھ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے جو کام دیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے ریسپونسیبیل کی ذمہ داری ہے کام کو پورا کرنا اور اکاؤنٹیبیل جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کام ٹھیک سے ہوا ہے نہیں ہوا ہے مینی پیپل کین بی ریسپونسیبیل فور دا ایکشن وہ ایک کام کیلئی بہت سائے لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں کوئی سالک بنانے کے ذمہ داری ہے تو دوسریوں لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں لیکن جو اکاؤنٹیبیل ہوگا only one person can be accountable for the action اس کے لئے جو اکاؤنٹیبیل ہوگا وہ صرف ایک ہی پرسن ہوگا جس کو جواب دینا ہے کہ کام ٹھیک سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ریسپونسیبیل میں کون ہوتا ہے جو کام کرتا ہے وہ ریسپونسیبیل ہے جہاں سے گھوڑا رکتا ہے اسے کہتا ہے اکاؤنٹیبیل یعنی کام کرنے کے ذمہ داری ہے ریسپونسیبیل کی ہے اور کام کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے کہتا ہے اکاؤنٹیبیل اور جو ریسپونسیبیل ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبیل کو report کرتا ہے آپ کو کوئی کام کے ذمہ داری ہے آپ کام کیجئے اس کو اکاؤنٹیبیل جو ہے شخص اس کو آپ report کیجئے ریسپونسیبیل کو insuring that the work, task and process is completed in the required standard اکاؤنٹیبیل کی ذمہ داری ہے جو کام کیا گیا وہ quality standard required standard پر کھڑا اتر رہا ہے نہیں اتر رہا ہے assigned to do the work میں نے ابھی کہا تھا کہ اس کے ذمہ داری ہے کہ صرف جو کام اس کو دیا گیا وہ پورا کرے اور جو accountable اس کے ذمہ داری ہے make the final decision about the work including yes and no authority plus veto power جو accountable ہوتا ہے اس کے پاس میں yes and no authority رہتی ہے final decision وہی رہتا ہے veto power بھی رہتی ہے وہ اس پروجیکٹ کو کینسل بھی کر سکتا ہے works on the activity جو responsible ہوتا ہے وہ activity پر ہی کام کرتا ہے اس کو کام دیا گیا ہے اور جو accountable ہوتا ہے has ultimate ownership of the activity اسی کے پاس جو کام ہو رہا اس کی اصل ownership اسی کے پاس ہے وہ چاہے تو اسے پروجیکٹ کو کینسل کر دے چاہے تو وہ یس کا یس کا ہے یا نو کا ہے پریٹی ہے interesting with the task responsible کی ذمہ دیا گیا وہ ساتھ یوں کام کریے اور جو accountable liable for any faults جو کام کیا گیا اس میں جو fault آئے ہیں کمیاں ہیں flaws ہیں اس کا جواب اس کی جواب نہیں کس پہ accountable پہ بریف responsible وہی کام کرتا ہے کہ accountable چاہتا ہے اور accountable کیا کرتا ہے اپریو کرتا ہے یا اس کو کینسل کیا دیتا ہے اس کام کو جو ریسپونسبل نے پروائیڈ کیا ہے تو اور یہ کام ریسپونسل زمداری کام کو کروانا کرنا اور accountable کی زمداری سیٹ سیٹ سن پولیسی سیٹ کرنا ریسپونسبل کی زمداری فیسیلیٹ کرنا کوڈینیٹ کرنا کام کو اور accountable کی زمداری ڈائریک کرنا اسے ویلیڈیٹ کرنا ویریفائی کرنا اپریو پرنا تو جو فائنل بات نکلتی ہے ریسپونسبل اور accountable وہ یہ ہے کہ ریسپونسبل ریپورٹ کرتا ہے accountable کو اور accountable ہے وہ باس ہے اسے صرف ریسیٹ کرنا ہے اس میں جو کمیہ ہے اس کا جواب دینا ہے اصل کام کون کرتا ریسپونسبل کرتا تو ریسپونسبل سبورڈینیٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں جو اس کا چیلہ ہے اور جو accountable ہے وہ گرو ہے وہ باس ہے responsible نے تو کام کر دیا لیکن جواب کون دے گا جواب دے گا accountable اس لیے responsible کے معنی ہوتے ہیں ذمہ دار کام کرنے کا اور accountable جواب دے اس کو جواب دینا ہے کہ یہ کمی کیوں آئی پروجیکٹ کے اندر تو فرینس ہمیں امید ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہوگئے تو آج اتنائی شکریہ جائن